بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو وی ایس اردو سٹوریز میں تمام دوستوں کو خوش آمدید آج کہاں ہمارا جو ٹوپک ہے جو سٹوری ہے وہ ایک لمبی لمبی چھوڑنے والے بادشاہ کیلئے ہے بادشاہ کی ہے بادتیں چھوڑنے والا بادشاہ کہتے ہیں کہ ایک گنجے بادشاہ نے ایک رفوگر رکھا ہوا تھا وہ کپڑا نہیں بادتیں رفو کرنے کا بہت ماہر تھا وہ بادشاہ سلامت کی ہر بات کی کچھ ایسی وضاحت کر دیتا تھا کہ سننے والے سلط دھننے لگتے تھے کہ واقعی بادشاہ سلامت نے صحیح فرمایا ایک دن بادشاہ سلامت نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دربار لگا کر اپنی جوانی کشکات کی کہانیاں سنا کر رائے کو مرگوب کرنے لگا جوش میں آ کر کہنے لگے کہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے آدھے کلومیٹر سے نشانہ لگا کر ایک ہیرن کو تیر مارا اور تیر سناتا ہوا گیا اور ہیرن کی بائیں آنکھ میں لگ کر دائیں کان سے ہوتا ہوا پچھلی ٹانک خرب میں جا لگا بادشاہ کو توقع تھی کہ عوام داد دے گی لیکن عوام نے کوئی داد نہیں دی اور دربار میں خموشی چھائے رہی کیونکہ کوئی بھی بادشاہ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ ضرورت سے زیادہ ہی لمبی چھوڑ دی یہ بات محسوس کرتے ہی اس نے رفوگر کی طرف دیکھا رفوگر اٹھا اور کہنے لگا حضرات میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں دراصل بادشاہ سلامت ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور ہیرن بہت نیچے تھا ہوا بھی موافق چل رہی تھی ورنہ تیر آدھا کلومیٹر تک کہاں جاتا ہے جہاں تک تعلق ہے آنکھ کان اور کھر کا تو عرش کر دوں کہ جس وقت تیر ہیرن کو لگا ہیرن دائیں کھر سے دائیں کان کھجا رہا تھا عوام نے زور زور سے تاریاں بجار کر داد دی اگلے دین رفوگر پوریا بستر اٹھا کر جانے لگا بادشاہ پریشان ہو گیا اور پوچھا کہاں چلے رفوگر بولا بادشاہ سلامت میں چھوٹے موٹے تروپے لگا لیتا ہوں اگر شامیانے سلوانے ہوں تو پاکستان سے کسی جیلی ڈگری وارے وزیر کو بلوا لو تھانکس ٹو آچنگ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک درور پہنچے شکریہ